ہیلو فرینڈز ون پیپر ایم سی کیوز میں میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی پرپریشن جائے رکھی ہوئے ہوں گے ڈیئر فرینڈز آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹاپ ہنڈرڈ موس ریپیٹڈ انگلیش ایم سی کیوز جو کہ اے ایس ایف کے مختلف پیپرز میں آئے ہیں اور چانسز ہے کہ آگے بھی آئے ڈیئر فرینڈز ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ایپی ایس ای کے پیپرز میں یعنی فیڈرل پابلک سروس کمیشن کے پیپرز میں عموماً فائف کی ایریاز ہے جس سے جو ہے یہ ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں پہلا جو ہے وہ سن نم و اینڈ ٹو نم کا ہے پھر ڈائریک انڈائریک کا ہے پھر پریپوزیشنز کا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے یہ فیڈن دی بلینگز آتے ہیں سنٹنس کریکشن آتی ہے اور اس کے علاوہ کبھی کبھار ہمارے پاس جو ہے یہ کریکٹ ورڈ بھی آ جاتا ہے اس کے یہ مین ایریاز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے اس پر کمانڈ حاصل کرنی ہے اور اس کے ایم سی کیوز کو بار بار کرنا ہے کیونکہ ایم سی کیوز میں سمپل فارمولی ہے کہ پریکٹس میکس امین پرفیکٹ آپ جتنا پریکٹس کریں گے آپ کے ایم سی کیوز اتنے ہی زیادہ سٹرونگ ہوتے چاہیں گے میں نے آپ کے لئے اس ویڈو میں ہنڈرڈ موس ریپیٹ انگلیش ایم سی کیوز جو ہے وہ چن کر رکھ دیئے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پیپر میں ایم سی کیوز کس طریقے سے آتے ہیں اور آپ کو سٹیڈی جو ہے وہ کس طریقے سے کرنی ہے تو چلیئے پیپر کو شروع کرتے ہیں بینہ کسی وقت ضائق کیے ہمارے پاس پہلے ایم سی کیوز ہے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے نیریشن اس کا مطلب ہے یہاں پر ہمیں سنٹنس کو یا تو دارے سے انڈاریک یا پھر انڈاریک سے داریک میں چینج کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور وٹ لیچے آ جاتا ہے وائس اس کا مطلب ہے ہمیں اس کی وائس چینج کرنی ہے مطلب ایکٹو سے پیسیو اور پیسیو سے ایکٹو میں اس کو ہم نے چینج کرنا ہے سو ہمارے پاس یہ سنٹنس ہے کہ اس کا انڈاریک آئے گا یہاں پر یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بھی پیپر میں آتے رہتے ہیں سو سی جواب ہے یہاں پر ہمارے پاس امومن دو ایسے ورڈز دیئے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ کنچوز ہوتے ہیں تو اگر آپ کی پریکٹس اور اوکیبلی نہیں ہوگی تو آپ جو ہے سی ورڈز کو جو ہے ایڈنٹیفائی نہیں کر رہیں گے جیسے کہ اس پیپر میں یہاں پر تھا تو یہ دونوں ورڈز جو ہے یہ کافی ملتے جلتے تھے ابھی اگر کسی کو نہیں پتا ہوگا تو وہ جو ہے غلط ورڈ کو جو ہے آپشن کو جو ہے کررکٹ کر لے گا یہاں پر سیجر کا جو ہے کررکٹ سپلنگ ہے اس آئی ای آئی زیڈیو آر ای اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ایسے بہت سارے ورڈز آتے ہیں پیپر میں جس کو ہمیں کہا ہوتا ہے کہ جو کررکٹ سپلنگ ہے اس کا انتخاب کیجئے پیرے کے کبھی جوٹ مت بولنا یہاں پر ٹرانسلیشن ہے یہ میں نے رومان اردو میں لکھا ہے لیکن پیپر میں یہ صحیح اردو میں لکھا ہوتا ہے کبھی جوٹ مت بولنا اس کو جو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا پیرے کے اس کی ہمیں وائس چینج کرنی ہے تو ہم جس کو اگر پیسے وائس میں کنورٹ کریں گے ہمارے پاس آئے گا پیرے کے پیوش پیوش کا سنننم ہوگا کرین کی کرین کی کا مطلب ہے جگڑا جو one who quarrels all the time پیرے کے یون یون کا مطلب ہے کریو مطلب کسی کی چاہ کرنا پیرے کے کے سکیٹ سو کے سکیٹ کا انترنم ہے ڈریپ پیر ہمارے پاس ہے آورڈینس آورڈینس کا انترنم ہوگا آورڈینس میز سامین سننے والے سو اس کا انترنم ہوگا absence پیرے کے ہی اس انترسٹیڈ ڈیش لرننگ سپینیش ہمارے پاس یہاں پر جو ہے کریکٹ ٹو پیشن کیا ہے گا ہمارے پاس آئے گا ہی اس انترسٹیڈ لرننگ سپینیش پیرے کے شیر ڈیش ورکنگ ان افیکٹری سنس 2007 سو یہ ہمارے پاس جو ہے یہاں پر آئے گا ہیز بین کیونکہ وہ کنٹینیوز ہے شی ہیز بین ورکنگ ان افیکٹری سنس 2007 پھرے کے شی سیز آئی ایٹ ایپل اڈے یہاں پر ہم جب اس کی نیریشن چینج کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا شی تیلز دیٹ شی ایٹ ایپل اڈے یہاں پر ہم نے جو ہے پرس پرسن سیکنڈ پرسن ترڈ پرسن کبھی خیال رکھنا ہوتا ہے ہمیں یہاں پر ٹینز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ڈاریک انڈاریک اور ایٹ اوپیسر تو آپ کو ضروری آنی چاہیے اس کی رولز بہت سمپل ہے آپ خود بھی کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کر کے دوں سو کمنٹ سیکشن میں لکھ لیے گا میں آپ کے لیے دونوں پر جو ہے الگ الگ ویٹو جو ہے وہ بنا لوں گا جس میں میں آپ کو رولز سمجھاؤں گا اور پھر ہم کچھ اگزیمپلز کریں گے پھر ہے کہ they are solving the sums correctly یہاں پر ہمیں اس کی وائس چینج کرنی ہے جب ہم اس کی وائس چینج کریں گے ہمارے پاس آئے گا the sums are being solved by them correctly اب یہ ہمارے پاس ہے کہ feeling feeling کا سن نم کیا ہے impression under the feeling he has the feeling he was under the impression یہ جو ہے پھرے کہ وہ صبح سے والدش کر رہا ہے جہاں پر ہم اس کو translate کریں گے so ہمارے پاس English آئے گا they had been taking exercise since morning پھرے کہ وہ goal نہ کر سکا so اس کی translation ہمارے پاس آئے گی he did not score any goal پھرے کہ we said to him mind your own business جب ہم اس کی narration چینج کریں گے ہمارے پاس آئے گا we suggest him to mind his own business پھرے کہ abandon اس کی سن نم کیا ہوگی so abandon means vacate vacate کا مطلب بھی خیال ہی کرنا ہے پھرے کہ upright so upright کا مطلب ہے perpendicular جیسے ہم میتھ میں ہمارے پاس perpendicular ہوتا ہے ویسی یہ بھی ہے upright پھرے کہ plague so plague کا جو سن نم ہوگا وہ epidemic ہوگا دونوں وبا کو کہتے ہیں پھرے کہ indifference indifference mean apathy پھرے کہ consolidate so consolidate کا interim ہوگا separate پھرے کہ strict so strict کا interim ہوگا lenient lenient mean naram پھرے کہ sink so sink ڈوپنا کا so اس کا interim ہوگا lift lift یعنی اوٹانا یا اوچا کرنا پھرے کہ audience so again اس کا interim ہوگا absence پھرے کہ ali will pay fee dash the end of the month so یہاں پر جب ہم preposition put کریں گے ہمارے پاس آئے گا ali will pay fee at the end of the month so ہمارے پاس answer آئے گا at پھرے کہ a drowning man catches dash a straw so ہمارے پاس یہاں پر آئے گا a drowning man catches at a straw پھرے کہ clouds are scattered dash in the sky so clouds are scattered in the sky پھرے کہ brief so brief کا اسیم نم ہوگا short پھر ہمارے پاس یہاں پر mcq سے whether i pay or my wife pays amount dash is the same thing ہمارے پاس آئے گا whether i pay or my wife pays amount for is the same thing یا ہم چیز چیز کے لئے payment کرتے ہیں میں کرو یا میری بھی کرے ایک ہی بات پھرے کہ the man appeal dash the court for mercy so یہ ہے appeal to the court for mercy پھرے کہ they have fee essential supplies to begin dash so they had to improvise improvise قسم سے گزارا کرنا یا پھر وہ manage کرنا so ہمارے پاس جو ہے c answer آئے گا with they have few essential supplies to begin with so they had to improvise پھرے کہ i dash and i dash the knife ہمارے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پر آئے گا i was cooking and i dropped the knife پھرے کہ when i dash at the party everyone dash a good time so یہاں پر ہمارے پاس correct آئے گا when i arrived at the party everyone was having a good time پھرے کہ he was quite amusing when he heard what had happened ہمارے پاس یہاں پر sentence correction ہے جیسے میں آپ بتائیں کہ sentence correction بھی in papers کا ایک important part ہوتا ہے so ہمارے پاس answer آئے گا he was quite amused when he heard what had happened پھرے کہ turn left by the cross roads when you reach it so ہمارے پاس یہاں پر mistake ہے جب ہم ہمارے پاس آجائے گا turn left at the cross roads when you reach it پھرے کہ he has been working here for some times so یہاں پر ہمارے پاس correct answer none of this paper میں لیکن correct answer بھی working here for sometimes پھرے کہ he stopped to see it he could pick up the trail یہاں پر ہمارے پاس sentence دیکھ بھی رہا ہے کہ غلط تھے کیونکہ جب ہم اس کو بولتے تو correct sense نہیں دیتا تو جب ہم اس کو correct کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا he stopped to see if he could pick up the trail again ان جملوں میں اگر آپ کی practice نہیں ہو گی so you won't be able to find out کہ یہ mistake کیا ہے پھر ہے کہ although he jumped aside but the stone hit him ہمارے پاس answer آجائے گا although he jumped aside yet the stone hit him but کہ جہاں پر ہمارے پاس yet آجائے گا yet ہمارے to get a better view ہمارے پاس جب correct answer آجائے گا آجائے گا i decided to climb to the top of the hill to get a better view پھر he jumped down after shouted a warning to those standing below ہمارے پاس جب ہم اس کو correct کریں گے ہمارے پاس آجائے گا he jumped down after shouting a warning to those standing below after shouted a warning یہ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا یا subject verb agreement بھی نہیں ہے یا sentence structure بھی ٹھیک نہیں ہے sense بھی complete نہیں دی رہا جب ہم اس کو correct کریں گے تو ہمارے پاس یہ correct sentence آجائے گا آجائے after a few minutes i look up and saw that it was getting dark look and looked sentence جب ہم دیکھیں گے تو ہم خود ہی پتا چل جائے گا لیکن اگر آپ کو tense کا نہیں پتا یہ نہیں پتا کہ co-ordinating conjection جو ہے یہ کہاں پر لگتا ہے interjection کہاں پر لگتا ہے adjective وغیرہ adjective یہ کہاں پر لگتے ہے اگر مختلف adjectives آجائے اس ترتیب کسی ہو گی یہ بھی important ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ مختلف اگر adjective آجائے تو ہم shape color یا size اس کو کس ترتیب سے منیج کریں گے پر اے آئی سائد آئی ساو ڈا بلائنڈ مین کروس ڈا بیزی روڈ ویڈاوٹ اینی help اس کی کریکشن ہو گی آئی ساو ڈا بلائنڈ مین کروس ڈا بیزی روڈ ویڈاوٹ اینی help پر اے روبر گی ویڈ ہارڈ بلو ہمارے پاس کریکشن آجائے گی اگر آپ خود بھی دیکھ نا تو یہ کریکشن نہیں بناتی میں آپ کو اس کریکشن کے بارے میں کہ رہا ہوں کیونکہ ابھی exam نزدیک ہے بعض بچے سے ہوں گے جو grammar ان کا کمزور ہوگا سو ان تینوں دیئے سنٹنس میں سے کون سا کمپلیٹ سنس بناتا ہے اگر اس کو آپ سوچنا ہوگا اگر کوئی بھی کمپلیٹ سنس نہیں بناتا تو آپ کو چوز کرنا پڑے گا کیونکہ اگین اگین اس پہلے پیپر میں جب میں نے فائی کے پیپر اپڈوٹ کیے تھے اس پیپر میں تقریبا 8 سے 9 جو ہے وہ 9 اور اپسی پیپر میں ایک تو اکثر سرپریز کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ان کے پیپر میں 9 اپورٹن اور کریٹ آپشن ہوتا ہے اکثر پیپر میں 10 سے زیادہ مرتبہ بھی 9 جو ہے کریٹ آنسر آجاتا ہے پیرے کے ویڈراؤ ویڈراؤ کے انٹرنم ہوگے ڈیپوزٹ پیرے کے سیکریٹ سو سیکریٹ کا انٹرنم ہوگا اوورٹ ایک ہوتا ہے کوورٹ اور ایک ہوتا ہے اوورٹ کوورٹ خوف یا اوورٹ جو وہ سب کے سامنے پیرے کے ہوت فیلٹ ہوت فیلٹ مین سینونم ہے لبنگ پیرے کے امپارشل سو امپارشل کے انٹرنم ہوگے وہ ہی بائس پیرے کے لومینس لومینس کا سینونم ہوگا کلیر پیرے کے ریموٹ سو ریموٹ وہ ریموٹ نہیں ٹیو ویلہ ریموٹ دور سو اس کا پیرے کے گریشیس سو گریشیس کا سینونم ہوگا فلیزنٹ پیرے کے پریڈکٹ سو پریڈکٹ کے سینونم ہوگی فورکاسٹ اچھا اب یہ سا بھی نہیں ہے کہ سینونم انٹرنم اسی سے آ جائیں گے کیونکہ دیر آر تاؤزن آف سینونم انٹرنم لیکن یہ وہ ہے جو جو ریپیٹ ہوئے ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رکیبری کو سٹرونگ کریں اور تاکہ آپ یہ معنی کمز کم ہے کیونکہ اس پر زیاد تر وہ سی ورڈ ہوتے ہیں جس کے معنی اگر آپ پڑھے نہ تو آپ کو ظاہر ہو جاتی ہے کہ پریڈک ہو گیا یا پھر ریموٹ ہو گیا یا پھر بغیر یہ کچھ ایسے ایسے چیز ہوتے جو مشکل ہوتے وہ سٹرونگ کو بغیر پڑھے سمجھ نہیں آتے اگر اس نے پہلے سے پڑھا نہ ہو اس کو مطلب نہ آتا ہو سو ایسے بی ڈیفکل لیکن باقی انشاءاللہ ہر پیپر میں تقریبا پانچ سے چیز ایسے آجاتے ہیں سنو انشاءاللہ جو کہ دیار سولیول اگر آپ کی توڑی بہت پڑھائی ہے وہ کبھل یہ چیئے تو آپ کر سکتے ہیں پرائے کے کن سو کن کا سنو ہے ریلیٹیو کت این کن پرائے کمپائل دا فرس انگلیش ڈیشنری سو یہ تھے سیمیل جونسل پرائے کہ ہی لیفت یو ان دیش ون یو نید ہم موس سو ہی لیفت یو ان دیلرچ ون یو نید ہم موس دی میٹ آف کاب کاب بچڑے گوہدے ہیں اس کال ویل دی بیف آف ڈیش اس کال مطن سو دی بیف آف شیف اس کال مطن پرائے دی میٹ اس کو ون اس کہتے ہیں پرائے ہمارے پاس آنس آج 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 سنس جب تائم نون ہو فور جب تائم اننون ہو پرہے کہ we have got plenty of time for work we dash not hurry so we need not hurry پرہے کہ ویڈرہ سو ویڈرہ کے انٹرم ہے ایڈوانس ایڈوانس means آگے چلنا پرہے کہ one who talks while sleeping is اس کو کہتے ہیں سومنیل کوئی پرہے کہ person who chatters meaninglessly is اس کو کہتے ہیں garrulous پرہے کہ leave so leave کا مطلب ہے freedom پرہے کہ sheep so sheep کی یہاں پر ہے plural بہت ایسے ورڈ ہے جس کا جو ہے اور plural جو ہے وہ بھی سیم آتا ہے اکسل ایسے ورڈ آ جاتے ہیں student کو پتا نہیں ہوتا so وہ sheep کی جو ہے لگتے ہیں sheep ہائلانکی sheep کا جو plural ہے جمع ہے وہ بھی sheep ہی ہے پرہے کہ فورمنٹ سو فورمنٹ کا سننم ہے انسایٹ انسایٹ mean ہوا دینا پرہے کہ انٹرٹینمنٹ اس تو تیلیویجن اس وارم اس تو اگر ان اینالوجی ہے یہاں پر ہمارے پاس آیا جگا وارم اس تو وولنس پرہے کہ بلیٹن سو بلیٹن سو بلیٹنس کے سننم ہمارے پاس آیا جگا that he was Italian so یہاں پر ہمارے پاس ہے I was under the impression that he was Italian اچھا which اور that کے بارے میں میں جو آپ کو کہوں گا ایک important point یہ ہے کہ which عمومی طور پر جو ہے وہ unimportant detail جو ہوتی اس انٹریس میں اس کے ساتھ لگتا ہے جب کہ that جو ہوتا ہے وہ important detail کے ساتھ لگتا ہے لیکن again and میں آپ کو یہ جو ہے بات تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ آپ اپنے ساتھ note کر لیں کہ which اور that کی یہ جو تفریق ہے یہ عام انگلش پر apply ہر کسی جملے پر نہیں ہوتی یہ صرف ایک فارمولہ ہے جو اکثر ہم بتاتے ہیں کہ سون اس کو use کریں if they are stuck in a sentence خائلان کے there are exceptions جز پر یہ اپلائی نہیں ہوتا پہلے کہ if they dash new batteries their torch would have worked better so if they had bought new batteries their torch would have worked better اس کو ہم conditional sentence کہتے ہیں ف والے پہلے کہ having seen the musical show at the party since it was not that appealing on television پہلے کہ so ہمارے پاس again conditional if the instructor had discussed these concepts in the class پہلے کہ are they going to visit the heran mine so heran mine جو ہے اس کو visit کریں گے so ہمارے پاس again جو ہے fill in the blank ہے ہمارے پاس اس میں correct answer جائے گا while they will be in شیخ و پورا are they going to visit the heran mine while they will be in شیخ و پورا پہلے کہ dash turn out to be pretty kind to be very kind and cooperative so ہمارے پاس جو ہے اس میں correct answer جائے گا the woman i spoke to turn out to be very kind and cooperative یہاں پر جو ہے common جو ہے جو جو ان کو zیادہ correct لگتا ہے وہ لگتا ہے کہ the woman whom i spoke to لیکن وہ whom i spoke to والا غلط ہے پہلے کہ why are you playing video games all the time so ہمارے پاس اس کے بات آ جائے گا sentence میں you have to complete your task already پہلے کہ dash as he thought that his decision would bring betterment in the long run so ہمارے پاس آ جائے گا اس میں correct جو ہے sentence our father advised us to not be said پہلے کہ if they had gone through the novel dash ہمارے پاس آ جائے گا if they had gone through the novel they would have understood the plot of the movie پہلے کہ fox so fox کے سننم ہے artificial پہلے کہ clemency pardon وغیرہ so اس کا سننم ہوگا mercy خیر pardon کے تو پھر الگ ہوں گے clemency کا سننم ہوگا mercy پہلے کہ batik so batik کا سننم ہے decorate پہلے کہ trepidation so trepidation کا سننم ہوگا fear پہلے کہ killumni so killumni کا سننم ہوگا slender slender کا مطلب ہے بہت تان کسی پر الزام توریشی کرنا accusation پھرے کہ abstruse so abstruse کا سننم ہوگا obscure so obscure کا مطلب ہے difficult to understand جس میں شک ہو ابحام ہو پھرے کہ abstinence so abstinence کا سننم ہوگا refusal پھرے کہ brawl so brawl کا ہے fight brawl جو ہے open جگڑا جہاں پر ہاتھا پائی ہو جائے اس کو brawl کہتے ہیں پھرے کہ arrogant so arrogant کا سننم ہوگا conceited مطلب جو خود متاثر ہو جو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہو پھرے کہ terrible so terrible کا سننم ہوگا dreadful پھرے کہ lethargy so lethargy کا سننم ہوگا Lexity مطلب alcipan پھرے کہ dogmatic so dogmatic کا مطلب ہے open yet جس کو جو ہے جس کا اپنا بات نہیں سنتا پھرے کہ indomitable so indomitic کا مطلب ہے impregnable ان دونوں کے معنی ہے undefeatable ناقابل شکست پھرے کہ proverb یہاں پر ہمارے پاس اکثر proverb آجاتے ہیں دو دو طریقے سے آتے ہیں پہلا تو proverb آجاتا ہے ہمیں اس میں missing word ہوتا ہے جیسے کہ a drowning man cages at a straw یا پھر ایسے آجاتا ہے کہ ہمیں لکھتے ہیں پھر کہتے کہ اس کے معنی یہ کیا ہے ہمیں تین option دی گئے ہوتے ہیں سم اس کو کرنی اپشن ٹک کرنا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس proverb ہے a bird in the hand is worth two in the bush سو اس کی معنی کیا ہوں کی what you have is better than what you might get جو ہے ہاتھ اس کے قدر کرو پھر ایک railway track run dash driver سو ہمارے پاس آج جائے across the river اور اس کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو اپنے اخت اخت تام کو پہنچتی ہے اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی بار ایک پاس پیبر کے ساتھ اور بہت سارے سی جوز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اپنی پرویشن جائر رکھئے اور مجھے دعا میں رکھئے رکھئے سونا لیکس پر انشاء لائے اللہ حافظ اور گوڑ بائی